بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج میں بنا رہی ہوں انڈے کا حلوہ تو بڑی ایزی ریسپی ہے تو آئیں میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے بناتے ہیں اس کے لیے میں نے لیے ہیں جی چار عدد انڈے تو اس میں میں شامل کروں گی پہلے تین عدد ٹری ٹیبل سپون میں اس میں شامل کر رہی ہوں چینی کے اور اس کو میں اچھے سے پھر کروں گی مکس اور اس میں آپ ساتھ میں شامل کریں دودھ ٹری ٹیبل سپونی آپ اس میں دودھ شامل کر دیں انڈوں میں اگر آپ دودھ شامل کریں اگر آپ آملیٹ بھی بنا رہے ہیں تو انڈے آپ کے اچھے سوفٹ بنتے ہیں آملیٹ اچھا بنے گا سوفٹ تو حلوہ بھی اسی طرح سے آپ کا اچھا مزے کا سوفٹ بنے گا تو اس میں آپ شامل کریں چار انڈے ہیں تو ٹری ٹو ٹیبل سپون آپ ملک شامل کر سکتے ہیں اور اگر آپ میٹھا زیادہ لیتے ہیں یہ جو ٹری ٹیبل سپون اٹس نارمل میٹھا ہے اور اگر آپ زیادہ لیتے ہیں تو آپ ٹیبل سپون بھی شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے ہزبنڈ تھوڑا تیز میٹھا کھاتے ہیں ایون آلموسٹ کافی لوگ تیز کھاتے ہیں میرے لاؤز بھی تیز ہی کھاتے ہیں تو اس لئے میں اس میں شامل کروں گی ایک چمچ اور جی یہ میں نے چار انڈوں میں چار ٹیبل سپون چینی شامل کی ہے تو اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی جتنا اچھا مکس ہوا ہوگا اتنا ہی اچھا اب جو ہلوہ ہے وہ بنے گا اس کا فلیور اچھا آئے گا اب میں پین میں ڈالوں گی تقریباً تین ٹیبل سپون گھی کے اور اس پہ میں شامل کروں گی الائچی کے دانے دو الائچی کے دانے نکال کے شامل کی ہیں اور آئل گرم ہونے پہ میں نے اس میں شامل کر دی ہیں جو انڈے میں نے بیٹ کیے تھے وہ اور اب میں اس کو اچھے سے مکس کرنا شروع کر دی ہے اور فلیم جو ہے وہ آپ نے ہائی نہیں رکھنا نہ ہی بہت لو میڈیم میڈیم سے لو یعنی کہ اتنا آپ نے رکھنا ہے بہت میڈیم بھی نہ رکھیں میڈیم سے تھوڑا کم کر لیں اور بہت لو بھی نہ رکھیں کیونکہ پھر میڈیم سے تھوڑا تیز ہوگا تو آپ کے کنارے جلنے شروع ہو جاتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو کنٹینیوزلی مکس کرتے رہیں تو حلوہ جو ہے اس کی شیپ چینج انڈے کی ہونی شروع ہو جائے گی تو میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہ رہی تھی ہنین ورڈ کو لے کے لوگ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں ہنین تو ہنین جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے قریب چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے تو ہنین کا اگر کوئی بچے کوئی پیرنٹس ہنین کا میننگ جاننا چاہتے ہیں تو وہ میننگ یہ ہی آئے گا کہ مکہ مکرمہ سے قریب چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے جس کو ہنین وادی کہا جاتا ہے اور اتاس کی وادی بھی ہنین کے قریب ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو ہم ابھی بھی اس کو آئل بھی گھی بھی میرا اس میں پرپیکٹ ہے ہم اس کو اسی طرح سے کنٹینیوزلی چلاتے رہیں گے دیکھ لیں بلکل نیچے نہیں لگا تو اسی طرح سے اس کو ہم مکس کرتے رہیں گے تو ہنین جو ہے یہ غزوہ ہنین بھی ہوا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا اگر آپ نے اسلامیات یہاں تھوڑا بہت دین کے متعلق پر رکھا ہے اس نے آپ کو ہنین ورڈ سے غزوہ ہنین یاد آئے گا اور اس طرح سے اس کو آپ کنٹینیوزلی ہلکے ہاتھوں سے مکس کرتے رہیں گے تو یہ اس کے جو ایک ہلوے کی موتی چور کی طرح دانے سے بنتے ہیں اس کے تو وہ آپ کو نظر آئیں گے بہت اچھے لگتے ہیں اور اسی طرح غزوہ تبوک بھی ہوا ہوا ہے اور یہاں پہ میں ریسپی آپ کو بتا رہی ہوں تو بچے بیٹھے اسمان دیکھ رہے ہیں جی تو میرا جو نام بھی ہے وہ بھی مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ ہے سمیرہ تو اس کا نام ہے لگتے ہیں ہمارنڈیم کریں ہمارنڈ کے لگتے ہیں تو اپنی پھر ڈیسپی مرے والوں کا پفری اپر ٹھلو اچھا جی ماشا اللہ ملتا